بلوچستان کے پانچ سے زیادہ علاقوں میں دہشت گھردوں کے حملے سنتس افراد قتل کر دیا گئے موسیٰ خیل میں بسوں اور ٹرکوں سے مسافروں کو اتار کر شناخ کے بعد تئیس افراد کو قتل کر دیا گیا کرلات میں مسلح افراد نے فائرنگ کر کے دس افراد کو قتل کر دیا جامبہ کونے والوں میں پولیس کا سب انسپیکٹر اور چار لیوی زہلکار بھی شامل بولان کے علاقے ایک آلپور میں چار افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا بلوچستان کے مختلف علاقوں میں دہشت گھرد حملوں کے بعد سیکیورٹی فورسز کی جوابی کاروائی کس دہشت گھرد مارے گئے آئیس پی آر کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے فوری جوابی کاروائی کر کے دہشت گھردوں کے آزائن ناکام بنائے آپریشن کے دوران سیکیورٹی فورسز کی چودہ احلکار شہید ہوئے شہدہ میں پاک فوج کے دس جوان اور قانون آفذ کرنے والے اداروں کے چار احلکار شامل ہیں وفاقی وزیر داخلہ محسن اکمی نے کہا کہ اب کوئی صورت نہیں کہ دہشت گھرد کو ناراض بلوچ کہا جائے دہشت گھردوں کے عزائم کچھ اور تھے جنہیں ناکام بنائے گیا وزیر اعلی بلوچستان نے کہا کہ حکومت غیر معمولی حالات میں غیر معمولی اقدامات کے لئے تیار ہے افسوسناک واقعات میں ملوث اناصل کو پوری قوت سے منطقی انجام تک پہنچائیں گے وزیر دفاع خواج آصف کا کہنا ہے کہ لاپت افراد کے نام پر دھرنا دینے والے بلوچستان میں بہائے خون نہاق پر بھی بولیں جن کے پیارے بلوچستان میں دہشت گھردی کا نشانہ بنیں ان سے بھی ایک جہتی کا مظاہرہ کیا جائے پاکستان کی سعودی عرب سے مزید ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کرس کی حصول کی درخواست ذرائع کی مطابق نئے کرس کا مقصد دو ارب ڈالر کا فائننسن گیپ پورا کرنا ہے پاکستان کے ذمہ پہلی ہی پانچ ارب ڈالر کے کیش ڈپاؤزٹس کی صورت میں سعودی کرس باجبول ادا ہے آئی ایم ایف کے ایگزیکٹیو پورٹ کا چار ستمبر تک کا شریول جاری فیل حال پاکستان کا نام شامل نہیں وزارت خزانہ ستمبر میں سات ارب ڈالر کے کرس پروگرام کی حتمی منظوری کے لیے پورومی ذرائع کا کہنا ہے کہ حکومت چین سعودی عرب اور یو اے ای سے بارہ ارب ڈالر کرس رول اوور کرانے کے لیے متحرک ہے بانی پی ٹی آئے اور برشاہ بی بی کے مکلہ آج پھر عدالت میں پیش نہیں ہوئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ ریفرنس کی سمات انتیس اگست تک ملتوی مکلہ اسف آئی کی ادم حاضری اور دسویں بار نیپ کے گواہ پر جرانہ کرنے پر اظہار برہمی اڈیالا جیل میں کیس کی سمات کے طوران جج ناصر جاوید رانا نے ریمانکس دیئے کہ عدالت میں سیاسی ملاقاتیں ہوتی ہیں میڈیا ٹاک بھی ہوتی ہے عدالت میں جائے بھی چلتی ہے سب کچھ ہوتا ہے صرف ریفرنس کی کاروائی آگے نہیں بڑھتی نیپ پروسیکیوچر نے عدالت سے بکلہ اسف آئی کی درخواست مسترد کرنے کی استعداد کی عدالت نے ریمانکس دیئے کہ اگر بکلہ اسف آئی حاضر نہیں ہوں گے تو ہمارے پاس قانونی پروسس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں آج استغاثہ کے آخری گواہ کی شہادت پر جرہ مکمل ہونی تھی اس وقت ایک فکر ہے ساروں کو کہ ہم سیاست میں نہ آجائیں ہم بتا بتا کے تھک ہیں کہ آپ نہ ڈریں ہم سیاست میں نہیں آنا چاہتے ہاں عمران خان ہمارا لیڈر ہے ہم اس کو فالو بھی کرتے ہیں ہمارا بھائی بھی ہے اور ہماری ڈیوٹی ہم اس کو حفاظت کریں گے اس وقت نشانہ آپ کا عمران خان ہے راستے میں ہم کھڑیں بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے کہا ہے کہ سب کو فکر ہے کہیں وہ سیاست میں نہ آجائیں ان کا سیاست میں آنے کا کوئی ارادہ نہیں بانی پی ٹی آئی ہمارا لیڈر بھی ہے بھائی بھی ہے جو چاہیں کریں ہم کھڑے رہیں گے یہ لوگ جب جلسہ ملتوی کرانا ہوتا ہے پاؤں بڑھ جاتے ہیں اب بانی پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ آر ستمبر کو ہر حال میں جلسہ ہوگا علیمہ خان نے یہ بھی کہا کہ تیسری بار اڈیالہ کاملہ تبدیل کیا گیا ان کے پیچھے گاڑیاں لگائی جاتی ہیں اڈیالہ جیل کے ساتھ وارڈ سمیت مختلف جیلوں کے دس وارڈرز کے تباتلے ٹی آئی جی جیل خانہ جات نے تباتلوں کا نوٹفیکشن جاری کر دیا جیل وارڈرز کے منڈی بھاو دین چکوال گجرات اور اٹک جیل تباتلے کیے گا ہے اڈیالہ جیل سے مجموعی طور پر خاتون سمیت تین افسران دس جیل وارڈرز کے تباتلے ہوئے بانی پی ٹی آئی کے رانوما آزم سواتی کا کہنا ہے کہ بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے لیے جس نے بھی سہولت فرہم کی وہ پاکستان کے لیے مصبت عمل تھا یہ پاکستان کے نظام کو بچانے کے لیے مصبت عمل تھا اس خوش فہمی میں مطلع نہیں ہے کہ جلسہ منصور کرنے سے ہمیں کوئی ریایت ملے گی آئین اور قانون کی پاس داری چاہتے ہیں دہار کی عدالت نے ملزم فران آصف کو برطانیہ میں فیک نیوز پھیلانے کے کیس سے بری کر دیا تفتیشی افسر نے عدالت کو بتایا کہ جو خبر فران آصف نے شیئر کی وہ پہلے سے شیئر ہو چکی تھی فران نے اسی نیوز کو آگے شیئر کیا ہر طرح سے انویسٹیگیٹ کیا گیا ملزم کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ملا عدالت نے فران آصف کو مقدمے سے بری کرنے کی استعداد منظور کر لی کراچی میں طاقتور مونسون سسٹم کے زیرے اثر ستائی سے اکتیس اگز تک بارش کی پیش گوئی وزیر آلہ ہاؤس میں رین امرجنسی سیل قائم محکمہ موسمیات کے مطابق ہوا کا کم دبا اور ڈیپ ڈپریشن کی صورت میں مشرقی راجستان پر موجود ہے سسٹم کی شدت بڑھ گئی ہے سسٹم کے زیرے اثر طاقتور مونسون ہوایں سندھ میں داخل ہونا شروع ہو گئیں سندھ کے شہر ٹنڈو باغو بدین ماتلی میرپور خاص حیدر آباد میں بارش محکمہ موسمیات کی ستمبر کے پہلے ہفتے میں ایک اور طاقتور مونسون سسٹم کی پیش گوئی بدین ٹنڈو محمد خان تھرپارکر اور عمر کوٹ میں پانچ سو میلی میٹر کراچی میں ایک سو پچاس سا دو سو میلی میٹر بارش متوقع وزیر اعلی سندھ کی موسمی صورتحال کے پیش نظر تمام متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کے حکمات بارشوں کے پیش نظر سندھ اسمبلی کا کل کا اشلاس دو ستمبر تک ملتوی پنجاب میں لاہور گجراوالہ سیالکور سمیت مختلف شہروں میں بارش مونسون بارشوں کا سلسلہ 29 اگست تک جاری رہنے کی پیش گوئی ملک مختلف شہروں میں نواز ہے رسول حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے چہلم کے جلوس سخت سیکیورٹی کراچی میں چہلم کا جلوس نشتر پارک سے برامہ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینیہ ایرانیان کھارادر پر اختتام بزیر ہوگا لاہور پشاور اور کوئٹا میں بھی جلوس روایتی راستوں پر راوہ دمہ راولپنڈی کوئٹا پشاور ملتان سرگودہ حفظ آباد میرپور گھوٹ کی بنو اور ہنگو میں بھی جلوس و مجالس سن بھر میں موٹسائکل کی ڈبل سواری پر پابندی آئے موبائل فون اور ڈیٹا سرویس بھی بھر وزیراعظم شہباز شریف سے مسلمی اگنون کے سینے راہنما متضا جاویہ دباسی کی ملاقات خیبر پختنخواہ میں ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت اور پارٹی کے عمور پر گفتگو وزیراعظم سے سکوچ کے سابق عالمی چیمپئین جان شیر خان کی بھی ملاقات وزیراعظم کا کہنا ہے کہ حکومت ملک میں سکوچ سمیں تمام کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہے وزیراعظم کی متعلقہ حکام کو جان شیر خان کے علاج کے لیے ہر ممکن اقدامات کی ہدا ہے کراچی کی اتصاب عدالت نے کلفٹن میں سرکاری ارازی کی غیر قانونی الوٹمنٹ کے نیب ریفرنس کی بحالی کی درخواست مسترد کر دی چیئرمن نیب کو ریفرنس بھیجنے کا فیصہ پر قرار میڈیا سے گفتگو میں مصطفیٰ کمال نے کہا کہ پانچ سال لپیشیاں بھگتنے کے بعد عدالت نے بری کر دیا کوئی ایک گواہ تک نہیں لائے گیا لوگ کیس بنا رہے تھے لیکن ذمہ داری تو عدالت کی بھی تھی ان کو بھی تو دیکھنا چاہیے تھا کہ اس میں کوئی گواہ نہیں ہے لاہور میں سائبر ٹرائم کی تحت مذہبی منافرت پھیلانے کے مقدمے میں اوریا مقبول جان کا مزید چار روزہ جسمانی ریمان عدالت نے اوریا مقبول جان کو ایف آئے کے حوالے کر دیا شمالی وزیرستان کی سب ڈیویجن رزمک میں دھماکہ چار افراجان بھاگ دس سے زیادہ زخمی اسپطال منطقے زل انتظامی کے مطابق دھماکہ تحصیل رزمک بازار میں ہوا دھماکے کے بعد فورسز کا علاقے میں سرچ آپریشن جاری ملک میں کوئی پرائیوٹ لیبارٹری منکی پاکس کا ٹیس کرنے اور ڈیکلیئر کرنے کی مجاز نہیں اس وقت صرف قومی دارہ صحت اور چھے سہکاری لیبارٹریز منکی پاکس کا ٹیس کرنے کی مجاز ہیں وفاقی حکام کے مطابق مجاز لیبارٹریز اسلام آباد چاروں صوبائی دار الحکومتوں آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں کام کر رہی ہیں گزشتہ روز بیرون نے ممالک سے منکی پاکس کے دو کیسز آئے ٹیس کے بعد دونوں منفی نکلے کراچی کے علاقے ملیر میں جنہا سکوئر کے باسی دہائیوں سے پینے کے پانی کے منتظر شہریوں کا کہنا ہے کہ سرکاری طور پر پائپ لائن میں ستائیس سال سے پانی نہیں آیا وارٹر ٹینکر یا دیگر ذرائع سے پانی خریدنے پر مجبور ہیں حکمران آبادی کے بڑے حصے کو پانی کی پرامی میں سنجید کی دکھائیں وزیرعالہ پنجاب مریم نواز کی حضرت داتا گنچ بخش کے اس میں آنے والی عقیدت مندوں کی بہترین مزبانی یقینی بنانے کی ہدایت کہا اس میں آنے والے ظاہرین ہمارے مہمان ہیں منتظمین ان سے محبت سے پیش آئیں وارڈن اور افسران اس کے دوران ٹرافک کے روانی یقینی بنائیں سابق وزیرعالہ اور گورنہ بلوچستان نواب اکبر بکٹی کی اٹھاروی برسی نواب اکبر بکٹی کے بیٹے نواب زیادہ جمیل اکبر بکٹی کا دعوی ہے کہ اس وقت کے امریکی حکام نے پاکستانی آفیشلز کو پہاڑوں میں ان کے والد کے ٹھکانے کے بار میں بتایا تھا کیونکہ ان کے والد کمیونکیشن کے لیے امریکی سیٹلائٹ فون استعمال کر رہے تھے امریکی حکام کی انفرمیشن کے بنیاد پر پہاڑی علاقے میں آپریشن کیا گیا جس میں ان کے والد شہید ہوئے ہماس اسرائیل سالسوں کے پیش کردہ سمجھوتوں پر متفق نہیں ہوئے کاہرہ میں جنبندی مذاکرات کا یہ دور بھی بغیر کسی نتیجے کے ختم ہماس کا کہنا ہے کہ بیگر فلسینیوں کی سکریننگ سمیں دیگر نئی شرائط کمبول نہیں دو جولائے کو متفق ہوئی شرائط پر قائم ہیں امریکہ کا جنبندی کوششیں جاری رکھنے کا آزم اسرائیلی فوج کے غصہ میں حملے جاری گزشتہ چوبیس کھنٹوں میں مزید تیس سے زائد فلسطینی شہید اسرائیل کا جنوبی لبنان میں گاڑی پر ڈون حملہ افام متحدہ کی حسکلہ اسرائیل کا شیدگی فوری کم کرنے کی اپنی حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے چہلم پر کربلا میں زائرین کا اجتماع نواس رسول اور حضرت اباس علمدار کے روزوں پر حاضری زائرین کا مظلوم فلسطینیوں سے بھی زارے ایک جہتی فلسطینی پرچم تھامے زائرین نے اسرائیل کے خلاف اور غازہ کے حق میں نارے لگائے ایران کی دارہ لکومت تہران میں بھی ہزاروں افراد نے چہلم کے جلوس میں شرکت کی فیصل آباد میں دو روزہ انٹرنیشنل لائلپور ہسٹری کانفرنس عالمی و مقامی تاریختان محققین اور سائنستانوں کی شرکت لائلپور کی تاریخ اور ثقافتی پس منظر پر گفتگو شرکہ نے علاقے کی تاریخی داستانوں اہم شخصیات اور عدبی سیاست کے حوالے سے مقالے پیش کیے لائلپور لٹری کامسل کے صدر مصدق زلکر نین نے کہا کہ کانفرنس کا مقصد لائلپور کی تاریخ کے تناظر میں ایک عالمی مقالمے کو فروغ دینا ہے جو سرحدوں اور نظریات سے بالتر ہو پی سی بی نے چیمپنز کپ ٹیمز کے پانچ منٹرز کا اعلان کر دیا مصباوالحق، سکلان مشتاق، صرفراز احمد، چویب مالک اور وقار یونس کو مختلف ٹیمز کا منٹر بنایا گیا ہے پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ ایک شفاف عمل کے ذریعے تین سالہ معاہدے کے تحت کیا گیا ہے صرفراز احمد ٹیم کے منٹر کے ساتھ ساتھ ایکٹیپ کرکٹر بھی رہیں گے فاس بولر شاہین آفریدی کا کہنا ہے کہ بیٹے کی ولادت کے لمحے نے سب کچھ بدل دیا زندگی اب پہلے سے اچھی ہو گئی ہے چوبیس اگرس کی تاریخ ان کے لیے ہمیشہ سپیشل رہے گی بیگم کا شکریہ وہ ہماری چھوٹی سی فیملی کا سپورٹ سسٹم ہے شاہین آفریدی کل اسلام آباد میں پاکستان ٹیم کو جوائن کریں گے قومی ٹیم کا کل آپشنل ٹریننگ سیشن شیڈیول ہے سویڈن کے ڈوپولانس نے پور ورلک میں اپنا ہی ریکارڈ توڑ دیا ڈائمنڈ لیگ میں ڈوپولانس نے چھ آشاریہ دو میٹر دو چھ میٹر کے ساتھ ورلڈ ریکارڈ بنایا انہوں نے پیریش اولیمپک دو ہزار چوبیس میں چھ آشاریہ دو پانچ کے ساتھ ورلڈ ریکارڈ بنایا تھا تین ہزار میٹر ریس میں نورویگ کے جیکب انجی برائٹن نے سات منٹ سترہ آشاریہ پانچ پانچ سیکنڈ کے ساتھ نیا ورلڈ ریکارڈ بنا دیا